جیوگرافی کے یوٹیوب چینل کو پریس کیجئے بیل آئیکن کو تاکہ جیوگرافی کے لیکچر آپ کو اس سب سے پہلے ملے نمشکار پیارے ویدارتیوں میں ہوں گورپ اور آپ دیکھ رہے ہیں دہ جیوگرافی کا یوٹیوب چینل آج کے اس لیکچر میں آج ہم ذکر کریں گے کہ انڈین جیوگرافی سے ریلیٹڈ ہمارا فرس چپٹر جو ہے وہ ہے ہیمالیا کا پرادشک ویبھاجن یعنی فرومیشن آف ہیمالیا کیسے ہوئے وہ کچھ ایک ہم ذکر کریں گے آپ کو ایک اینیمیٹیڈ ویڈیو بھی دکھائیں گے جس سے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا تو سب سے پہلے سواغت ہے آپ سے بھی گا ہمارے یوٹیوب چینل پر ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہم آپ کو ایک کنسپٹ سمجھا دیتے ہیں ہم من میں سمجھ لیجئے اس کو کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کا کسی بھی سنستان سے کوئی سمجھ نہیں ہے تو بینہ دیر کی یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ندیوں کے گھاٹی کے آدھار پر ہمارے جو ہیمالیا رینج ہے اس کا بھی بھاجن ہوتا ہے سیکنڈ ہوتا ہے سیکنڈ جو پوائنٹ ہے ہمارا کی پوائنٹس جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی سو لاسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ہمالیا کا بھی بھاجن ہوا کیا کچھ فورمیشن رہی اس سمجھ کی کیا کچھ وہ گتیا رہی سو سب سے پہلے ہمارا جو ہمالیا آتا ہے وہ آتا ہے ایک منٹ وہ ہے ہمارا کشمیر یا پنجاب ہمالیا اس کا وشتار کہاں سے کہاں تک ہے سندھو سے لے کر ستلوج ندی تک جس کی لمبائی پانچ سو ساٹھ کلومیٹر ہے فیلاو کشمیر ایوہم ہماشل پردیش شامل کون کونسی ہے جاسکر لڈاک پیر پنجال دھولا دھولا دھول اب ہم اگلے ہمالیا کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ ہمالیا رینج ہے اس میں ہمالیا کو باٹا گیا ہے یہ چوٹیا تھی جو ہماری جاسکر لڈاک پیر پنجال دھولا 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 دھولیا ہے پرمک چھوٹیا کون کون سی ہے آئیے ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہے کدارنات بدرینات تریشیول مانا گنگو تری نندہ دیوی اور کامیت پروت ٹھیک ہے اب نندہ دیوی کے بارے میں ہم ذکر کر لیتے ہیں کمائیو ہمالیا کا سروچ شکر ہے اور دررے کون کون سی ہے مانا نیتی لپولیک اگلا جو ہمارا ہمالیا کا جو ہم نے ویباجن کیا تھا اس میں تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا نیپال ہمالیا وستار کالی ندی سے لے کر تیسٹا ندی تک لمبائی آٹھ سو کلومیٹر سب سے لمبی رینج جو ہے وہ نیپال ہمالیا کی ہے اب آپ سمجھیں گے اچھو طریقے سے ہم اپ کے ذریعے بھی مائپنگ بھی کرائیں گے ہم آپ کو اب اس لیکچن میں بنے رہی ہیں ویشیش ہمالیا کی سب سے اونچی چھوٹیا اسی بھاگ میں ہیں ٹھیک ہے وہ گھاٹیا کٹھ مانڈو پرمکھ گھاٹی ہے اس نیپال ہمالیا کی پروت کون کون سے ہیں آپ سب کے مند میں questions آ رہے ہوں گے کہ بھئی آپ گھاٹی بھی بتا دی ویشیش تائی بھی بتا دی لمبائی بھی بتا دی وستار بھی بتا دیا لیکن پروت کون کون سے ہیں اور وہ کہاں کہاں پڑھتے ہیں جرہ دھیان سے سنیے ماؤنٹ ایوریسٹ مکالو کنچن جنگا دھولا گری اور سب سے کم چوڑا دھولا گری جو ہے وہ سب سے کم چوڑا ہے اب بات کر لیتے ہیں اسم ہمالیا کی اس کا وستار تیسٹا ندی سے لے کر بھرمپوطر ندی تک ہے اور اس کی لمبائی لگ بھک سات سو بیس کلومیٹر ہے فیلاو کی اگر ہم ذکر کریں اسم سکم ارون آچل پردیش بھوٹان تک ہے چوڑیا کابس کانگڑا نامچا بروا ٹھیک ہے ندیہ یہاں پہ دیوانگ دھیانگ لوہیت بھرمپوطر دررے کون کون سے ہیں جوجیلا دررہ سیلا بھوملا آدھی تو یہ دررے تھے اب ہم نے فورت پوائنٹ تک ہم نے کور کر لیا ہے اب نیکس پیج کیا موو کرتے ہیں سو اس کے ہم نے ابھی تک اپنے چار پوائنٹس پر ہم نے ذکر کیا تھا یہاں پر یہ دیکھیں کشمیر یا پنجاب کمائیو ہمالیاں نیپال ہمالیاں اسم ہمالیاں اب بات کر لیتے ہیں فورمیشن کیسے ہوا اس کا یہ دیکھیں اب ہمارے انڈیا کا میپ دیکھو رہے ہیں یہ جو ہم یہاں پہ سب سے اوپر ہے نا بچوں یہ والا حصہ یعنی کشمیر یا پنجاب والا تو یہ بورڈر جو آپ کو بورڈر لائن دیکھ رہی ہے یہ دیکھیں سندھو ندی کیاس پاس کا جو یہ ایریا ہے یہ کشمیر یا پنجاب ہمالیاں کمائیو ہمالیاں یہ دیکھیں یہاں پر ہے نیپال ہمالیاں یہاں پر ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ نوٹس لکھے ہوئے ہیں ایک بار ہم ان کا ذکر کر لیتے ہیں کھے پر یہ فرسٹ لیکچر ہے اسی لئے آپ کو تھوڑی سی دیکھت آ رہی ہے مجھے بھی تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہو رہا ہے اسی لئے میں تھوڑا سا دھیان سے کر رہا ہوں آپ کی فیڈبیک ہمارے لئے بہت قیمتی ہیں تو آپ ہمیں فیڈبیک جرور دیں سب سے پہلے آپ نے ذکر کیا تھا کشمیر یا پنجاب ہی مالیاں جس کا وزتار جمہ کشمیر یا پنجاب ایریاں میں ہے ستلج ندی بھی وہیں سے گزرتی آپ کو پتہ ہی ہوگا شرینیا یہاں پر کمائیو ہماریہ نندہ دیویس یہ جو کالی ندی کے بیچ کشیطر ہے یہاں پر شرینی ناغ تیبہ مسوری درہ مانا نیتی لیپولیک ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں نیپال ہماریہ کی نیپال ہماریہ میں مانٹ ایوریس مکالو کنجن جنگا دھولا گری اور اسم ہماریہ کے اگر ہم ذکر کریں تو یہاں پر اسم ہماریہ جیل بورڈر لائن آپ کو دکھ رہی ہے یہ دونوں کے بیچ میں یہاں پر یہ جو ادھر کہی اسم کی بورڈر یہاں پر ہے یہاں پر درہ کن کن سے ہیں بوملا کنگڑی سیلا اور ینگیاب ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں پر اس کا بیباجن دیکھا لیکچر کی لاسٹ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ویڈیو ہے اس میں آپ دیکھ پا رہے ہی ہماری ارث ہے یہ جو ارث ہے یہ اینیمیشن کے دور بنائی گئی ہے اس کے ایک بار ہم دیکھ لیتے یہ دیکھیں یہ جو بھارت کا بھاگ ہے یہ پینجیا سے الگ ہو کر یہ ہمارے ایشیا کی طرف بڑھتا ہے اور اس کا ٹائم ہے وہ بہت دھیرے دھیرے بڑھتا ہے اینیمیشن میں تو کافی تیج ہے اسی لئے آپ کو تیج دیکھ رہے لیکن اس کی در لگ بہت ہی سلو رہی یہ دیکھیں تکراو کے کارن یہاں پر ہیمارین رینج کا نرمان ہو یہ دیکھیں یہ آپ تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا ویڈیو کے پرتی آپ کوئی بھی سزا ہے وہ آپ ہمیں جرور دیں چینل کی ویڈیو کو زیادہ شیئر کرتے ہیں دیکھیں کچھ اس طریقے کی ہمارین رینج ہوتی جو آپ تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں کچھ ایک رینج جس کی یہاں پر برث سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے آج کی لیکچر میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کلیے جاہن جاہ بھارت